ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرپیوں پر نظر ڈالتے ہیں پہلی غیر مسلم خاتون ہندوستانی بزر اسمیتی ایرانی نے مدینہ منورہ کا کیا دورہ محمد شامی اور باکسر رسام الدین کے اراؤہ دیگر کو سزر جیموریہ کے ہاتھوں ایرجن ایوارڈ سے نوازا گیا وزیراعلا ریونت رڈی کی کوکاکولا کے ذیمہ داروں سے ملاقات اور ریاست کے لیے سرمایہ کاری پر تبادل ہے قیال آج میرے لیے حقیقی معنیوں میں نیا سال ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلقیز بانو کا رد عمل ریونت رڈی کا پرجہ وانی پروگرام عوام اپنے مسائل لے کر پہنچی بیگم پیٹ بائیک پر مندقلی کے دوران عوام حکمرانی پروگرام کی درخواست سے سڑک پر گر گئی ویڈیو وائرل واقعے کے بعد جیو چمسی کمیشتر نے ایک آفیسر کو کیا مات کل پیشے خبروں کی تفصیل حکومت ہند اور مملکہ سعودی عرب کے درمیان حج دوہزار چوبیس کے موہدے کے بعد مرکزی وزیر اقلیتی امور اسمیتی ایرانی آلہ ستی وفد کی قیادت میں کل جدہ سے بزر یہ میٹرو ٹرین مدینہ منورہ پہنچے اسمیتی ایرانی ہندوستان کی پہلی غیر مسلم قاتون وزیر ہے جنہوں نے مدینہ کا دورہ کیا وہ مزید نبوی اوہد کی پہاڑیوں اور مزید خوبہ گئیں حج کمیٹی آف انڈیا کے سی ایو لیا خاتلی نے بتایا کہ میٹرو اسٹیشن پر مدینہ میں مقیم ہندوستانی اور زائرینے انتہائی گرم جوشی سے مرکزی وزیر کا استقبال کرتے ہوئے سیلفی ویڈیو گرافی کی مرکزی وزیر نے بھی وہاں موجود تمام لوگوں کی محبتوں کا شکریہ دا کیا وزیر موصف نے صف سے پہلے مزید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس کے بعد ہندوستانی وزیر اوہد کی پہاڑیوں پر گئی جہاں دنیا کے تمام ملکوں کے ظاہری نے ان کا استقبال کیا اس کے بعد اسمیتی رانی مزید خوبہ گئیں انہوں نے خود اپنے ٹویٹر اکانٹ پر شہر مدینہ کی دورے کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہے سوشل میڈیا پر ان کے شہر مدینہ کے دورے کو لے کر ساری فین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا صدر جی موریہ دیروپتی مرمور نے آج ہندوستانی کرکٹر محمد شامی کو ارجن ایوارڈ سے نوازا اس تقریب میں دیگر بہترین کارکردی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو بھی صدر جی موریہ کے ہاتھوں ایوارڈ سے نوازا گیا ہوں شری محمد شامی ایک اتکرش کرکیٹر ہے دوہزار تئیس میں بھارت میں آئیوجت آئی سی سی کرکٹ ویشو کپ میں اوفیجیتہ پرشتیم دوہزار تئیس میں انگلینڈ لندر میں آئیوجت آئی سی سی ویشو ٹیس چیمپینشپ میں اوفیجیتہ پرشتیم شری محمد شامی آئی سی سی کرکٹ ویشو کپ میں بھارت کے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیند باز ہیں شری محمد شامی کو کرکٹ میں ان کی اتکرشت پلبدیوں کو مانتہ پردان کرتے ہوئے ورش دوہزار تئیس کے لیے ارجن پرسکار پردان کیا جاتا ہے شری محمد شامی تلنگانہ کے وزرالہ ریون ترڈی نے کوکاکولا کے ذیمہ داروں سے ملاخات کی وزرالہ ریون ترڈی نے ہندوستان کوکاکولا ویورو جیس کے ذیمہ داروں سے ملاخات کرتے ہوئے ریاست میں جاری پروجیکٹس اور سرمایہ کاری کے متعلق تبادل قیال کیا اور کہا کہ کمپنی ریاست میں اپنی سرمایہ کاری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ریاست کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی وزرالہ نے کمپنی کے نمائندوں سے ملاخات کے دوران کہا کہ ریاستی حکومت سنتی ترقی کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے ان اقدامات سے سنتی اداروں کو فائدہ حاصل ہوگا اور کہا کہ سنتی اداروں کو درکار اجازت نام وغیرہ کے حصول میں بھی کسی قسم کی دشواریاں نہیں ہوگی ذمہ داروں کی وفت نے ہیمانشو پریہ درشی کے قیادت میں ریون ترڈی کو بتایا کہ ریاست میں ہندوستان کو کوکاکولا کی تین ہزار کروڑ کی سرمایہ کاری ہے جس میں سدھی پیٹ کے موزے بندی تیمہ پور میں جاری پروجیکٹ بھی شامل ہے کمپنی کے حکام نے بتایا کہ ریاستی حکومت کے ساتھ ان کی کمپنی کا مکمل تاؤن رہے گا اور امید ظاہر کی کہ حکومت کے جانب سے بھی ممکنہ تاؤن فراہمی کے علاوہ ریاستی حکومت سرمایہ کاروں کے لیے راحت فراہم کرنے کی اقدامات کرے گی وزرالہ ریون ترڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت اپنی سنتی پولیسی کو بہتر بناتے ہوئے اسے عوام کے مفاد والی پولیسی بنانے کی اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کمپنی کے نمائندوں کو تیقن دیا کر ریاستی حکومت ان کے مسائل کے حل کے علاوہ گرین چینل کے ذریعے انہیں درکار سہولتوں کی فراہمی کی سلسلے میں اقدامات کرے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلقیز بانو کا رد عمل سامنے آیا ہے بلقیز بانو نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنے ایک وکیل کے ذریعے اغبار انڈین ایکسپریس کو جاری کردہ بیان میں کہا کہ آج میرے لیے حقیقی معنیوں میں نیا سال ہے میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں زائد دیڑ سال کے بعد میں پہلی مرتبہ مسکرائی میں نے اپنے بچوں کو گلے لگا لیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے سینے سے پہاڑ جیسا پھتر ہٹ گیا اور میں دوبارہ سانس لے سکتی ہوں انصاف ایسے ہی محسوس ہوتا ہے انہوں نے کہا میں مجھے اپنے بچوں اور ہر جگہ موجود خواتین کے لیے اس توسیق اور سب کے لیے مساوی انصاف کی وعدے کی امید دینے پر موزی سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں انہوں نے اپنی تائید میں کھڑے ہونے والوں سے بھی اظہار تشکر کیا اور کہا کہ میں پہلے بھی کہے چکی ہوں اور اب بھی کہتی ہوں میرے سفر جیسا سفر اکیلا تیہ نہیں کیا جا سکتا میرے ساتھ میرے شہر اور بچے دوست تھے انہوں نے مجھے اتنی نفرت کے وقت کئی سارا پیار دیا اور ہر مشکل موڑ پر میرا ساتھ تھاما انہوں نے کہا میری وکیل اڈوکیٹ شعبہ گپتہ بھی غیر معمولی ہے جو بیس سال تک ڈگمگائے بغیر میرے ساتھ چلتی رہیں اور مجھے انصاف کے نظریے سے کبھی نا امید ہونے نہیں دیا مدرموں کی سزا میں تخفیف کے بعد اپنی مایوسی کے لمحات کی یاد تازہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیر سال قبل پندرہ اگشت دوہزار باویس کو جن لوگوں نے میرے خاندانوں کو تباہ کر دیا تھا اور میرے وجود کو دہشت ززا کر دیا تھا انہیں جلد رہائی دے دی گئی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری حمد کا خزانہ خالی ہو چکا ہے بعد ازان لاکھوں افراد نے مجھ سے اظہار یہ گانیت کیا ہندوستان کے ہزاروں عام لوگ اور خواتین آگے آئیں اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے میرے لئے آواز اٹھائی اور سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست داقل کی ملک بھر کے چھ ہزار افراد ممبئی کے آٹھ ہزار پانس سو افراد نے اپیل تحریر کی دس ہزار افراد نے ایک کھلا خط لکھا اور کرناٹا کے ونتیس ازلا کے چالیس ہزار افراد نے ایسا ہی کیا انہوں نے کہا میں ان میں سے ہر ایک سے فردن فردن اظہار ممنوعیت کرتی ہوں تلنگانہ میں عوام سے کی گئے چھ زمانتوں کے لئے طلب کردہ عوام حکمرانی پروگرام کی درخواستیں بائیک پر منتقلی کے دوران سڑک پر گر گئی اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو گئی یہ واقعہ ایدرباد کو کٹ پلی وائی جنشن کے خریب بالنگر فلائی اوور پر پیش آیا یہ منظر دیکھ کر مخامی افراد اور راہگیر حیرت زیادہ ہو گئے مخامی افراد نے بائیک سوار کو روکا اور گریہ ہوئی درخواستیں اس کے حوالے کی یہ تقریباً پانس سو سے زائد درخواستیں بتائی گئی جن پر حیاتنگر سرکل لکھا ہوا تھا اس واقعے کے بعد جی ایچ ایم سی کمیشنر رونالڈ روز نے سپریٹینڈنٹ ٹیکس سیکشن جی ایچ ایم سی سرکل تری حیاتنگر ایم مہندر کو معطل کر دیا سپریٹینڈنٹ ٹیکس سیکشن جی ایچ 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 ا موسیقی شہر اہدرباد نے وزیراعلا ریونت رڈی کا پرجاوانی پروگرام پر سکون انداز میں جاری ہے اہدرباد کے پرجاوانی پروگرام میں ہر منگل اور جمعہ کو عوام کی بڑی تعداد درخواستیں داقل کر رہی ہے پرجاوانی سٹیٹ نوڈل آفیسر دیویا اور کمیشنر گریٹر اہدرباد منسیپل کارپریشن جی اے چمسی رونالڈ روز نے عوام سے محصل درخواستوں کا جائزہ لیا مختلف ازلہ سے بڑی تعداد میں درخواست گزار اپنے کام کے سلسلے میں حکام سے اپیل کرنے آ رہے ہیں ان میں بیشتر ارازیات کی تنازیات اور وظائف سے متعلق مسائل ہیں ہفتے میں دو دن دس بجے تا ایک بجے دوپہر پرجاوانی پروگرام منعقید کیا جا رہا ہے دس بجے سے پہلے آنے والے افراد کو ہی درخواستیں داقل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے اس موقع پر پولیس کا بھاری بندو بست دیکھا جا رہا ہے ریاستی حکومت نے معذورین کے لیے الہیدہ قطار کا انتظام کیا ہے پرجاوانی کے لیے آنے والوں کے لیے بنیادی سہولیات بھی فراہم کی گئی تلنگانہ میں تقریباً دس سال بعد کانگریس کے برسل اختدار آنے کے بعد اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے جس پر عوام کا بہتر رد عمل سامنے آ رہا ہے آج منگل کو ریاست بر سے تعلق رہنے والے سائکڑوں عوام کے بڑی تعداد اپنی شکایت اور مسائل کے ساتھ پہنچی جو خطار میں کھڑے دیکھے گئے ہیں بودن کے بی ایر ایس کے سابق رکنے اسمبلی شکیل آمر کے فرزند ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے سابق رکنے اسمبلی شکیل آمر کے فرزند راہل آمر عرف ساحل نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک درخواہ سے داقل کرتے ہوئے کہا کہ حادثے کے کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے درخواہ سے میں کہا گیا ہے کہ جان بجھ کر ان پر کیس درج کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے آصف کو خوفزدہ کرتے ہوئے ان کا نام لینے کے لیے دباؤ ڈالا ہے درخواہ سے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کا مخدمہ درج کیا گیا ہے شکیل آمر کے فرزند نے ہائی کورٹ سے خواہش کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں ان کے خلاف درج اف آئی آر کو کل ادم خرار دے واضح رہے کہ چوبیس جسمبر دوہزار تیویس کو عدرباد میں سابق سی ایم کیم آفیس کے پاس ایک تیز رفتار گاڑی پولیس کے باری گیٹ سے ٹکرا گئی تھی اس حادثے میں شکیل آمر کے فرزند کے ملویز ہونے کے الزامات آئیت کیا جا رہے تھے جس کے بعد یہ اطلاع بھی پولیس کو ملی تھی کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں زائد از دو ہفتوں بعد شکیل آمر کے فرزند نے ہائی کورٹ میں درخواہ سے داقل کی ہے اس پر عدالت میں سمات ہوگی تیلنگانہ کے باکسر محمد حسام الدین کو سزر جمہوریہ کے ہاتھوں ارجن ایوارڈ سے نوازا گیا تیلنگانہ کے نظامباد سے تعلق ہونے والے عالمی شہرتی آفتہ باکسر محمد حسام الدین کو سزر جمہوریہ دیورپتی مرمو نے آج ارجن ایوارڈ عطا کیا محمد حسام الدین نظامباد کے مشہور باکسر کوش کے فرزند ہے انہوں نے اپنے والد کی نگرانی میں خوامی و بینوں لخوامی سطح پر کھیلتے ہوئے نظامباد تیلنگانہ اور ملک کا نام روشن کیا حسام الدین بچپن سے ہی باکسنگ میں دلچیز بھی رکھتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ہر روز سابقہ کلیکٹریٹ گرونڈ میدان پہنچ کر تربیت حاصل کرتے تھے شریف محمد حسام الدین نے دوہزار تئیس میں اجبیکستان تاشکند میں آئیوجت کلین پوروش وشو مکہبازی چیمپینشپ میں ستاون کلوگرام بھار میں ایک کاسے پدک دوہزار بائیس میں جارڈن اومان میں آئیوجت کلین پوروش وشو مکہبازی چیمپینشپ میں ستاون کلوگرام بھار میں ایک کاسے پدک دوہزار بائیس میں انگلینڈ برمنگم میں آئیوجت بائیس میں راشمندر کھیل میں ایک کاسے پدک ستاون کلوگرام میں حاصل کیا شریف محمد حسام الدین کو مکہ بازی کے کھیل میں ان کی اتکرشتو بلبدیوں کو مانتہ دیتے ہوئے ورش دوہزار تئیس کے لیے ارجن پرسکار دیا جاتا ہے شری محمد حسام الدین تیلنگانہ بی ایر ایس کے ایمیل سی کے قویتہ نے بلقز بانو کیس میں مدرموں کو جلد رہائی کے احکام کو منسوخ کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اس سلسلے میں کہ قویتہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر ردعمل کا اظہار کیا قویتہ نے کہا کہ اگرچہ بلقز بانو بے انتہا درس سے گزری ہے تاہم سپریم کورٹ کا فیصلہ خواتین کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عظم کا ایک طاقتور پیام ہے انہوں نے پوسٹ کیا کہ ہمیشہ انصاف کی فتح ہوتی ہے اور اس طرح کا ہر فیصلہ ایک اہم مثال قائم کرتا ہے کہ ہماری قوم خواتین کے ساتھ کھڑی ہے واضح ہے کہ دوہزار بابیس میں قویتہ نے اس وقت کے چیف جسٹیس آف انڈیا انوی رمنا کو ایک مکتوب تحریر کیا تھا جس میں بلقز بانو کیس میں دوہزار بابیس میں گیارہ مزیمین کی رہائی کی مخالفت کی تھی انہوں نے گدرات حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کو غلط خرار دیا تھا اور احکامات کو منسوخ کرنے کی درقوست کی تھی جبکہ ان کے بھائی و سابق وزیر کے ٹی آر نے بھی بلقز بانو کو انصاف ملنے پر سپریم کورٹ کا شکریہ دا کیا تلگانہ آرٹیسی کے مینیجنگ ڈیریکٹر وی سی سرجنار نے ایک اہم بیان دیا ہے وی سی سرجنار نے کہا کہ خواتین بسوں میں مفت سفر کے لیے پین کارڈ کو شناکتی کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ پین کارڈ میں رہائشی پتہ درج نہیں ہوتا اس لیے مفت سفر کے لیے پین کارڈ کو خبول نہیں کیا جائے گا انہوں نے ریاست کے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ آرٹیسی بسوں میں مفت سفر کے لیے اپنے ساتھ اصل آدھار یا کوئی دوسرا بھی شناکتی کارڈ رکھیں سرجنار نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے مہا لکشم سکیم کے تحت لنگانہ کے خواتین کے لیے بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے لیکن اس دوران بعض واقعات میں دیکھا گیا کہ بعض خواتین آدھار کارڈ الیکشن آئی ڈی کارڈ یا پھر دوسرا شناکتی کارڈ جو ریاستی یا مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس کی نقل یا زروکس دورانے سفر پیش کر رہی ہے جس کی وجہ سے کنڈیکٹرز کو ٹگٹ جاری کرنے کے معاملے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بعض خواتین سمارٹ فون میں شناکتی کارڈ کو دکھا رہی ہے اسی طرح چند خواتین زروکس بھی پیش کر رہی ہے جس سے مفت سفر کی سہولت حاصل نہیں کی جا سکتی انہوں نے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ آدھار یا کوئی دوسرا اورجنل کارڈ رکھیں اس کے علاوہ ایسا پین کارڈ جس پر رہائشی پتہ درج نہیں ہوتا اس سے بھی مفت سفر کی سہولت حاصل نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کہ کسی بھی شناکتی کارڈ میں سفر کرنے والی خاتون کی واضح تصویر اور رہائشی پتہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ زیرو ٹگٹ کی بنیاد پر ہی آر ایٹی سی کو ریاستی حکومت رخم ادا کرے گی وی سی سجنار نے کہا کہ سفر کرنے والی خواتین لازمی طور پر زیرو ٹگٹ لیں ورنہ آر ایٹی سی کو نقصان ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی کی جانب سے اجمیر شریف کے ارس کے پیش نظر آج ہیدر آباد کے گاندی بھون سے چادر ربانہ کی گئی تلنگانہ کانگریس انچارچ دیپا داس منشی کی موجودگی میں غلاف چادر کو اجمیر شریف ربانہ کیا گیا بعد ازاں سلسلے میں تلنگانہ کانگریس ترجمان سید نظام الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائے آج تلنگانہ کے ہیڈکوارٹر گاندی بھون سے ہر سال کی طرح اجمیر شریف کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری انچارچ تلنگانہ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش کمار گوڑ صاحب اور انچارچ تلنگانہ دیپا داش منشی جی اور تمام سینئر کانگریس لیڈرز گاندی بھون سے آج اجمیر شریف کو غلاف روانہ کیا گیا ہے میں تمام تلنگانہ کے گنگا جمنا تہزیب اور جو نئی حکومت بنی ہیں اس تلنگانہ کے اندر کانگریس پارٹی کی آدر نشری ریوند رڈی جی کو اور تمام کیابنٹ منسٹرز کو اور جنہوں نے اس تلنگانہ میں جیت کا حصہ بنے ہیں اور جو محنت کر کے چاہے وہ یسی ہو یسٹی ہو بی سی ہو مائنارٹی ہو یہ اجمیر شریف کی ایک تاریخ رہی ہے کہ ہر طبخے کے لوگ ہر مذہب کے لوگ جو ہے وہاں پر اپنی سوال رکھتے ہیں اور جو ہے وہاں پر اپنا معروضہ رکھتے ہیں میں بھی اس تلنگانہ سے گاندی بھون سے اجمیر شریف درغہ میں آنے والے نیشنل ایلیکشنز کے لیے گنگا جمنا تہزیب برخرار رہے ڈیموکرسی بچی رہے کانسٹیوشن کی حفاظت رہے اسی لیے اس چادر کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ دیش دیش کی اندر امن کی حکومت سیکیولر حکومت اور اس آنے والے دوہزار چوبیس کے ایلیکشنز میں خائم ہو اسی کے لیے ہم تمام لوگ یہاں سے دل کی گہرائوں سے دعا کرتے ہوئے یہاں سے چادر کو روانہ کریں آخر میں سرقیاں اور اکبار پہلی غیر مسلم خاتون ہندوستانی بزر اسمیتی ایرانی نے مدینہ منورہ کا کیا دورہ محمد شامی اور باکسر اسام الدین کے ارابا دیگر کو صدر جیموریہ کے ہاتھوں ایرجن ایوارڈ سے نوازا گیا وزیراعلا ریونت رڈی کی کوکاکولا کے ذمہ داروں سے ملاقات اور ریاست کے لیے سرمایہ کاری پر تبادلے قیال آج میرے لیے حقیقی معنیوں میں نیا سال ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلقیز بانو کا رد عمل ریونت رڈی کا پرجہ وانی پروگرام عوام اپنے مسائل لے کر پہنچی بیگم پیٹ بائیک پر مندقلی کے دوران عوام حکمرانی پروگرام کی درخواست سے سڑک پر گر گئی ویڈیو وائرل واقع کے بعد جیہ چمسی کمیشتر نے ایک آفیسر کو کیا مات کل یہ تھی آج کی دن بر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزرٹرنل پر یوٹیوب پر سبسکرائب فیز اوپ پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ ایم آئی کی فیسلیٹی کے ساتھ آرامگر سے پی تیس کلومیٹر اور شمشاباد ایئرپورٹ سے پائیس کلومیٹر کی دوری پر جدید طرز زندگی کی تمام سہورتوں کے ساتھ ایک مکمل شہر گیٹیٹ کمیونٹی بی ٹی روڈ ایلیکٹریسٹی فٹ پار چیلرن پلے ایریا ایوینیو پلانٹیشن کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن ہنڈرڈ پرسنٹ فاستو ہنڈرڈ پرسنٹ سیکیورٹی اور سیفتی کے ساتھ سو دو سو تین سو چار سو اور پانچ سو گز کے پلوٹس موجود ہیں ایم نسی کمپنیز جیسے نات کو فارما ایل بی پرساد آئی انسٹیٹیوٹ ای این جی جانسن ان جانسن بپرو اور ایمازون کے قریب بکنگ جاری ہے ہم سے رابطہ کریں ایک اے سیراج ڈیویلپرز آپ کے خوابو کا شہر پلر نمبر 259 بیک سائیڈ ایس وائی فنکشن ہال تاج کمپلیکس سیکنڈ فلور اتاپور آرار ڈسٹریکٹ الحمدللہ اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیاتینوں کے آغاز کا باوکھار نام ہیچ کے جین فرنیچرز ہیچ کے جین فرنیچرز اینا رائز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ دیب شاندار شاہکار مضبوط اور پائدار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچرز کا سب سے بڑا شورو اب شازتری پورم کینگ کالنی مین روڈς کے پڑھ سکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہấyز کا مکمل فرنیچر صرف روپے میں جی ہاں فقر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسود الدین آویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا ایچ کیجین فرنیچرز نائن سکس ون ایٹ سکس فائیف زیرو ایٹ ٹو سیون